اسلام علیکم پاکستان بھارت اور افغانستان کے ساتھ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور عالمی خبریں آج کے اس بولٹن میں شامل ہیں امریکہ کے ریپبلکن پارٹی نے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو بازابطہ طور پر اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے سابق امریکی صدر تیسری مرتبہ یہ نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں ریپبلکنز کا چار وزار نیشنل کمنشن ویسکونسن کے شہر ملواقی میں ہو رہا ہے اس سے قبل ڈانلڈ ٹرمپ نے نومبر میں صدارتی انتخابات کے لیے اپنے ساتھ نائب صدر کے لیے سینیٹر جے ڈی وینس کو امیدوار نامزد کیا ہے اوہائیو کے سینیٹر جے ڈی وینس سن دوہزار بائیس میں سینیٹ کے لیے منتخب ہوئے تھے اور وہ سابق صدر کے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں کے ایجنڈے کے زبردست چیمپین بن گئے ہیں نامزد نائب صدر کی اہلیہ بھارتی نشاد اوشا چلوکری ہیں اوشا امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس اور جسٹس بریٹ کیونو کی معابین رہی ہیں کنونشن کے بارے میں ٹرمپ نے ایک اخبار واشنگٹن ایکزامینر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کنونشن میں ان کے خطاب میں اب قومی اتحاد کی اپیل بھی شامل ہوگی اس سے پہلے صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم بحیثیت قوم متحد ہیں اور ہم ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے ان کا کہنا تھا کہ سیکریٹ سروس ٹرمپ کی حفاظت کو یقینے بنانے کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کرے گی اور حفاظتی اغتماد کرے گی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر ریاست پینسلوینیا میں ایک ریلی کے دوران قاتلانہ حملے کے بعد امریکی خفیہ سروس سے استفسار کیا جا رہا ہے کہ رائیفل بردار حملہ آور کیسے اسٹیج کے قریب پہنچ گیا تھا سیکریٹ سروس کی ڈائریکٹر کیمبرلی چیٹل بائیس جولائی کو ایک سامات کے سامنے پیش ہو کر خانونسازوں کے سوالوں کے جواب دیں گی امریکہ نے حکومت پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی واشنگٹن کے لیے بائیس سے تشویش ہوگی میکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے میڈیا بریفنگ کے دوران پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں اپنے تفسرے میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ سیاسی عمل کا آقاس ہے لیکن یقیناً کسی سیاسی پارٹی پر پابندی لگانا ایک ایسی بات ہوگی جو ہمارے لیے بڑی تشویش کا باعث ہوگی پاکستان کے وزیر اطلاعات اطال و تارہ نے پیر کو پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے بین الاخوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے گزرشتہ ہفتے کی اختتام پر پاکستان کے ساتھ سینتیس ماہ کے نئے قرض پروگرام پر اتفاق کا اعلان کیا ہے یہ پاکستان کا فنڈ کے ساتھ پچیس پروگرام ہے جس کے دہت پاکستان کو تقریباً سات ارب ڈالر اقصاد کی صورت میں ملیں گے مختلف ماہرین اور حکومتی احددار اس معاملے پر اپنے اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں تاہم سٹاف لیول معاہدہ آئی ایم ایف کے ایکزیکٹیو بورڈ کی منظوری کے ساتھ پاکستان کے ترقیاتی اور دو طرفہ شراکتداروں کے جانب سے ضروری مالیاتی یقین دہانیوں کی بروقت تصدیق سے مشروط کیا گیا ہے پاکستان نے پیر کے روز شمال مغربی فوج کے کمپاؤنڈ پر اسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم آٹھ فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی فائرنگ کے تبادلے میں تمام دس حملہ آوروں کو حلاق کر دیا ہے فوج کے انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر نے منگل کو بننو کے گیریجن شہر میں صبح سے پہلے ہونے والے محلک چھاپے کی تفصیلات جاری کی ہیں پاکستانی حکام نے اس حملے کا براہ راست الزام افغانستان میں مقیم حافظ گل بہادر گروپ پہ لگایا ہے اس حوالے سے طالبان حکومت کا موقف تاحال سامنے نہیں آیا ہے پاکستان کے دفتری خارجہ کا کہنا ہے کہ امان میں منگل کو مسجد میں فائرنگ سے ایک واقعے میں چار پاکستانی جانباہ ہو گئے ہیں واقعے میں تیس افراد زخمی ہوئے ہیں جو مقامی حسپتال میں زیر علاج ہیں پاکستانی صفیر عمران علی نے حسپتال میں بعض زخمیوں کی عادت کی انہوں نے مزید کہا کہ زخمیوں اور ان کے لواہقین کی مدد کے لیے ایک ہارٹ لائن قائم کی گئی ہے مسخت میں امریکی شفارت خانے نے فائرنگ کے بعد سیکیورٹی ایلرٹ جاری کیا اور منگل کو تمام ویزا اپوائنٹمنٹس منصو کر دی طالبان کی وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے منگل کے روز یوم آشور کے موقع پر کابول اور کچھ دوسرے سوموں میں معاصلاتی نیٹ ورکس کی کاروائیاں موطل کر دی ہیں طالبان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پابندیاں آشورہ کے ماطمی تقریبات کو بہتر سیکیورٹی فراہم کرنے کی گئی ہیں لیکن کابول کے کچھ شیعہ باشندوں نے طالبان پر الزام لگایا کہ سیکیورٹی کے بہانے ان کی مصبی آزادی کو محدود کر دیا گیا ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیبی پسندوں کے خلاف ایک آپریشن کے دوران بھارتی فوج کے ایک افسر سمیت چار اہلکار حلاق ہو گئے ہیں سری نگر سے وائس آف امریکہ کے نمائندے یوسف جمیل کے مطابق حکام نے منگل کو بتایا کہ فوج اور کشمیر پولس کے مشترکہ آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے فائرنگ سے زخمی چار اہلکار دم توڑتے ہیں حکام کے مطابق سیکیورٹی اہلکار پیر کی شب جمہ و کشمیر کے مشقی زلے ڈوڑا میں کاروائی کر رہے تھے حکام نے حلاق فوجیوں کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی ہیں عوضہ میں صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ منگل کو وستی غزہ میں ایک اسکول پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم آٹھ فلسطینی جابحق اور متعدد سخمی ہو گئے ہیں امریکی وزیر خارچہ انٹینی بلنکن نے پیر کو دو سینئر اسرائیلی حکام سے ملاقات کی اور غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے حالیہ محلک حملوں پر تشویش کا اظہار کیا یہ بات میں حکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے نامانگاروں کو بتائی میتھیو ملر نے بتایا کہ ملنکن نے غزہ میں شہریوں کی حالیہ حلاقتوں پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کرنے کے لیے اسرائیل کے سٹرٹیجیک امور کے وزیر رون ڈرما اور قومی سلامتی کے مشیر زیچی ہن ایک بھی سے ملاقات کی یمن کے حوسی باغیوں نے بوہر اے احمر اور بوہر روم میں ایک آئل ٹینکر سمیت تین جہازوں کو بیلسٹک میزائل اور ڈرونز سے نشانہ بنایا ہے حوسی گروپ کے مطابق یہ تازہ کاربائیاں خان یونس شہر میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں کے ردعمل میں کی گئی ہیں امریکی سینٹرل کمانڈ نے پیر کو دیر گئے ان حملوں کی تصطیق کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں میں کسی قسم کے نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی کریملین نے یوکرین کے صدر ولودمیر زیلنسکی کی جانب سے مستقبل کے عام سربراہی اجلاس کی بظاہر دعوت پر ایک محتاط ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو پہلے یہ سمجھ نہ ہوگا کہ مذاکرات میں شرکت کی دعوت سے کی ایف کا کیا مطلب ہے زیلنسکی نے پیر گروز کہا تھا کہ یوکرین کے تنازے پر دوسرے سربراہی اجلاس میں روس کی نمائن کی ہونی چاہیے دوسری جانب واشنگٹن نے یوکرین کے طرف سے دوسرے سربراہی اجلاس میں روس کو مدعو کرنے کے فیصلے کی حمایت کی ہے لیکن امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آیا موسکو ان مذاکرات کے لیے تیار ہے یا نہیں بنگلہ دیش میں پولیس نے بتایا ہے کہ سرکاری ملازمتوں کے کوٹے پر حریف گروپوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے دوران منگل کے روس کم از کم تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ گزشتہ روس چار سو سے زائد افراد سخمی ہوئے ہیں افغانستان کے مشقی علاقوں میں پیر کو ہونے والی شدید بارشوں اور طوفان سے کم از کم پینتیس افراد ہلاک ہو گئے جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں اور افغانستان کے بغلان صوبے کے انفارمیشن انڈ کلچر کے ڈائریکٹر مصطفہ حاشبی نے خبردار کیا ہے کہ شمالی افغانستان میں منگل کو ایک بس الٹنے سے کم از کم سترہ افراد ہلاک اور چونتیس زخمی ہو گئے ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش گئی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بے حد پمنون ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا اللہ حافظ